بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کے اندر میں اور آپ ہم سب رہتے ہیں اس سوسائیٹی کے نزدیک کامیابی اور ناکامی کا ایک میار ہے ایک سٹیٹس ہے آج کی سوسائیٹی آج کی دنیا اس شخص کو کامیاب کہتی ہے کہ جس کے پاس بہت زیادہ مال و اسباب ہو جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو جس کے پاس بہت زیادہ بینک بیلنس ہو بڑی پراپرٹری کا مالک ہو جس کے پاس بڑے بڑے عہدے ہو اور بہت ساری ڈگرییاں ہو تو آج کی سوسائیٹی آج کا معاشرہ اس شخص کو کامیاب کہتا ہے لیکن میرے محترم بھائی اور دوستو جو کہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارے لیے کامیابی اور ناکامی کا میار وہ نہیں ہے جو آج کی سوسائیٹی پیش کر رہی ہے بلکہ ہمارے نزدیک کامیابی اور ناکامی کا میار وہ ہے جو کائنات کے رب نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں پیش کیا ہے اللہ رب العزت بتاتے ہیں کہ یہ شخص کامیاب ہے اور یہ ناکام ہے جب ہم اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے تو اللہ کا قرآن سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَانِ النَّارِ وَأُدْخِرَ الْجَنَّتَ فَقَدْ فَاظِ کہ جو شخص جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا صرف یہ شخص کامیاب ہے تو اللہ کے قرآن کے نزدیک کامیابی اور ناکامی کا میار وہ جہنم سے بچ جانا اور جنت میں چلے جانا ہے ایسے آمال کرنا جو انسان کو جنت میں لے کر جائیں اور ان برے آمال سے اپنے آپ کو بچانا جو انسان کو گسیٹ کر جہنم کی طرف لے کر جائیں قرآن کے نزدیک یہ کامیابی اور ناکامی کا میار ہے اب جو شخص نیک آمال کرے گا جنت میں جانے والے آمال کرے گا وہ تمام کام کرے گا جن کے ہمارے دین اسلام اور ہمارے قرآن نے تعلیم دی ہے تو یہ شخص قرآن کی روشنی میں کامیاب ہوگا اور جو شخص یہ نیک آمال نہ کر سکا اور اس کے برخلاف چلتا رہا اس کے برخلاف برے آمال کرتا رہا تو قرآن کی روشنی میں یہ شخص ناکام ہے تو میرے دوستو خلاصہ بات کا یہ نکلا کہ کامیابی اور ناکامی کا وہ میار جو آج کی سوسائٹی پیش کر رہی ہے جو آج کا معاشرہ آج کی دنیا والے پیش کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے وہ غلط ہے اور کامیابی اور ناکامی کا صحیح میار وہ ہے جو رب کا قرآن پیش کر رہا ہے جو ہمارا دین پیش کرتا ہے کہ کامیاب صرف وہ ہوگا جو اللہ کے حکموں کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور نورانی طریقوں کے مطابق پورا کرے گا وہ شخص کامیاب ہوگا اور جو شخص اللہ کے احکامات کو بھی ٹھکرا دے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تعلیمات سے بھی ہٹ کر زندگی گزارے تو چاہے اس کے پاس پوری دنیا کا مالو اسواب ہو چاہے پوری دنیا کے اہدے اور ڈگریاں ہوں لیکن یہ شخص ناکام ہے ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں تاریخ کے ملتی ہیں فرعون کے پاس دنیا کا سب سے بڑا اہدہ تھا نمرود کے پاس دنیا کا سب سے بڑا اہدہ بادشاہت تھی پوری دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا لیکن اس بڑے اہدے کے باوجود وہ اس نے جب اللہ کی حکموں کو ٹھکرایا اور وقت کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو ٹھکرایا تو وہ ناکام ہو گیا اسی طرح کامیابی کا میار وہ پیسہ نہیں اگر پیسہ ہوتا تو دنیا کی اندر جو شخص سب سے امیر گزرا ہے کارون تو وہ کامیاب ہوتا لیکن کارون کی ناکامی کا قصہ کارون کی ناکامی کا واقعہ خود قرآن نے بیان کیا کہ وہ اپنے مالو اسواب سمیت زمین میں دستہ چلا گیا تو میرے محترم بھائیو اور دوستو پتہ یہ چلا کہ کامیابی اور ناکامی کا میار وہ پیسہ نہیں وہ ڈگریہ نہیں وہ اہدے نہیں اور وہ مالو اسباب نہیں بلکہ کامیابی اور ناکامی کا میار وہ نیک عامال ہیں وہ اللہ کے حکموں کو اور وقت کے نبی جو بھی وقت کا نبی ہو جس طرح ہمارے دور میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو وقت کے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا یہ کامیابی اور ناکامی کا میار ہے تب ہی جا کر ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی جو شروع ہونے والی ہے اس میں بھی کامیاب ہو سکیں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ موسیقی